سلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں سب کٹھوں سپاہی حصے ہوں گے تو گائز آج ایت کا چھوتا دن ہے کیونکہ ایت ختم ہوگوی بارشوں کے وجہ سے زیادہ تر لوگ دھر پر رہے اور نہیں گئے ہم تو دوسرے دن اپنی سانس کی گھر چلے گئے پھر وہاں سے میں اپنی نن اور امی کے گھر ہو گیا تو اب یہ سارا بیگ بیگ لے کے آئیتی تو اب یہ کھولتی ہوں جگہ پہ سامان لگتی ہوں اور دانش آفیس جا لے اور حسن بنی رہے کے نامبابا آفیس نہیں حسن انتر آئیں بھائی سے پیسے کانا سے آئیں گے پھر یہ ابھی اٹھے ہم لوگ نے ناشتہ کر لیا بس دانشک کا میں نے کھانا پیک کر دیا اور آج میں میں نے بولا کہ آپ گوش گوش کھا کے پاگل ہوں گا ہے تو بس آج میں کباب ریڈی کر کے رکھ دوں گی اور دالچاوال بنا لوں گی اگر دانشک کو کباب کھانے ہوں گے تو میں دالچاوال کے ساتھ پرائے کر کے دے دوں گی باقی آفیس بغیرہ لے جائیں گے چلیں ٹھیک ہے اب سفائی سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ گھر بہت پھیلا بھائی میں آپ کو دکھاتی ہوں باریش ہو گیا جیسے سارا چھونا ہونا جھڑا ہے والا روم بھی پھیلا بھائی کیونکہ پیلی ایت کو ہم لوگ نے کپڑے دھوئے تھے پھر تیز باریش ہو گئی تو پھر ہم لوگ نے روم میں ڈالے میری بھابی اور میں نے تو تھوڑے سے کپڑے میں نے تے کر کے رکھ دیتے جو سک گئے تھے وہ باقی والے کمرے میں رکھے ہوئے تو اب وہ بھی میں تے کر کے ابھی رکھ دیتے ہیں سانہ لے لینا اور یہاں پر یہ ٹوائس دیکھنے آگئے ہیں آپ نے اور یہ دیکھیں سارے کپڑے پھیلے میں ہیں اور یہ حسن یے رہے سارا میرا یہ والے روم کو سمان بھی یہاں پا رہے ہیں اور ان کو پھنے کیا ٹوائس چاہیے تو یہ دیکھیں سارا سمان میں ابھی سیٹ کر کے رکھتی ہوں اسٹور بھی پھیلا ہوئے کچھ کپڑے یہاں ڈالیں میں یہ سک گئے یہ بھی میں اٹھا کے رکھتی ہوں یہ دیکھیں سارا چھونا چڑا ہے ان کو اپنے ٹوائس چاہیے ہیں کہ سارے ٹوائس یہ سے دیکھیں کیسے پھلا دیتے ہیں ٹوائس اپنے کیا چاہیے آپ کو تو آپ لو نا کیا چاہیے لے لو جاؤ روم میں ڈھونو یہ سٹور ہے دیکھیں میں نے سفائی کری تھی اور سارا یہ دوبارہ پھلا دیے لو کر دیں بولیں چلیں بھائی حسن کے لئے لائک کر دیں اور کیا کر دیں بھائی بھائی ابھی تو ہائے بولیں ابھی آپ ٹوائس تو دکھائیں اپنے بس ان کے بابا یہ ٹوائس لے کے آجاتے ہیں اور یہ ٹوائس بولتے ہیں دے روم ہے اور ان کا یہ والا ٹوائس ہے ان کو یہ بیٹمین سپائر مین اور کیا ھٹوائی اوڈ اور بتائیں تو ان کو اس طرح کی چیزیں پسانے ہیں ان کے بابا ان کے لئے لے کے آتے ہیں اور یہ توڑ کے پھیک دیں کہی بات ہے نا آپ توڑ کے پھیک دیں ٹوائس ھی جوڑ بول رہے ہیں عصانا آپ اور یہ حسن میری ویڈیو دیکھیں حسن دکھائیں یہ آپ کو واضح آ رہی ہوں گی اور ان کے باب ان کے لئے ٹوائس لے کے آئیں کیونکہ انہوں نے بہت تنک کر رہا تھا کہ مجھے یہ بیٹمنٹ چاہیے یہ سپرمنٹ چاہیے ان کو یہ کریکٹر سارے پسند ہے تو ابھی ٹوائس سے کھیل رہا ہے سائے صفائی میں نے کر لیے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں سائے صفائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں دوبارہ یہ بارش کا موسم ہو رہا ہے تو اس لئے اب میں نے سائن کے صفائی نہیں کری بس یہاں سے جھاڑ بغیرہ لگا لی کیونکہ اب دوبارہ بارش یہ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس روم کیوں میں نے صفائی کر لیے یہ دکھاتی ہوں اس روم کیوں میں نے صفائی کر لیے اور چیئر میں نے ایک سائیڈ میں رکھ دی کیونکہ بارش بغیرہ دوبارہ ہوئی تو پانی دوبارہ بڑھ جائے گا اور اب میں کچن میں جا رہی ہوں کچن میں جا کے میں نے کباب کو مسالہ چڑھایا تھا تھوڑا سا اور اب سوچریوں کے دال بنا لوں اب بس مجھے کچن کی صفائی کرنی ہے کیونکہ کچن کی صفائی میں نے کلی نہیں تھی یہ کبابوں کا میں نے یہ کر کے رکھا ہے اب اس پر مچیس لوں گی اور جلدی سے میں یہ سارا سیڈنگ کرتی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ آج موم کی دال بنا لوں تو یہ میں نے موم کی دال نکال لیا ہے اور میں موم کی دال چڑھاتی ہوں تو اس کے بعد نہ آؤں گی اور پھر نماز پڑھ کے پھر آج موجود سے مکتی ہوں اور سائے صفائی ہو گئی ہے میری اور کباب کا پسکے بھی رکھ دیا ہے میں نے بس اس میں مسالے ملانے اور حسن کو یہ بھوک لگ رہی تھی تو ان کے مل لیے میں نے پاپے لے کے آئے حسن آؤ جلدی آؤ اور یہ اپنے لیے میں چامل رکھے ہوئے تھے جلدی آؤ حسن بیٹا جلدی آؤ جلدی دیکھو چاہ گر جائے گی پھر آپ کو تمیزی کرتے ہو جلدی آؤ جلدی آؤ اور کھا لینے جس طریقے سے آپ نے مانگے کھا لینے اور نہ پھر پٹائی ہو جائے گی آپ مانگتے ہو لیکن کھاتے نہیں ہو آپ نے پاپے بولے دے پاپے دیکھیں اب پورا بارش کا موسم ہو گیا ہے ابھی میں نے کپڑے اتار لیے تھے کپڑے بھوش کر رہے تھے کیونکہ پانی آ گیا تھا تو میں نے بھولا آپ نہائی ہوں تو کپڑے بھوش بھی کر لوں چاند رات والے تو بھوش کر لیے تھے ابھی میں نے نیا سوٹ دھوکے ڈالا اور پھر ابھی جو میں نے کپڑے اتار رہے تھے یہ دھوکے ڈال دیے اور اب دیئے دیکھیں کالی گھٹا آ گئی ہے میں بیٹ کر رہی تھی کہ بارش ہو جائے تاکہ میں انہال ہوں اور پھر دوبارہ ساف پانی سے ناکے میں نماز پڑھ لوں گی بٹ جب تو بارش ہوئی نہیں اب دیکھیں ایسا لگ رہا کہ بس ہونے والی ہے بارش اور یہ حسن صاحب کو ٹوائس دانش نے لاکے گیا دے دیے یہ پورے پھلا دیتے ہیں اور پھر یہ کھیلتے رہتے ہیں چلیں یہاں سے تو یہ لگ گیا ہے چلیں اب میں یہاں سے شریف پڑھتی ہوں یہاں سے میں نے سارا کپل کر دیا مجھے دل لگ رہا تھا کہ بارش ہو جائے گی جب میں نماز پڑھ لیتی پر میں نے یہ پیلی والی دال ہوتی ہے پھیکی تو یہاں پر میں نے یہ چڑھا دیا پہلے میں نے پانی میں اس کو بوائل کر رہا بلکہ بوائل نہیں اس کو ہاں سمجھے بوائل ہی کر رہا تو اس کے اوپر جو جھاک آتا ہے وہ میں نے اس کے اوپر سے ریموف کر دیا اس کے اندر میں نے ہلتی ڈال دیا اور شکر ہے کہ بارش نہیں ہوئی کیونکہ میرے کپڑے سکھ نہیں تھے بڑھنا کپڑے پھر دوبارہ روم میں ڈالنے بڑھتا ہے سیلن کی سمیل آتی ہے اور یہ حسن صاحب پیٹر مانگ رہے ہیں یہ دوبارہ کپڑے نہیں پہن رہے ہیں سیت پہ کپڑے پہنے پھر یہ دوبارہ کپڑے نہیں پہن رہی ہے اور یہاں پر کباب کا مسالہ ریڈی ہو چکا تھا تو اس میں میں سپائسز ایڈ کر رہی تھی میں نے ایک انڈہ واش کر کے ایڈ کر آ اور یہ انڈہ ڈال دیا اور اس کے اندر میں نے ٹھکا مسالہ ڈالا تھوڑی سے ہری میں سے کٹ کے ڈالیں اور دھنیا پودینہ ڈالنا تا بڑھ سبسی والا آیا ہی نہیں تو پھر میں نے بغیر ہرہ دھنیا پودینہ کے کباب بنا لی لیکن بہت مزے کباب پڑے تھے تو یہ باقی میں فریزہ کرتوں گے اور باقی میں نے چھے فرائے کر لیا تھے کیونکہ دانش کو لے کے جانے پہ اور پھر دو دوم لوگ کھا لیتے اور میری خواب بھی ہمیں رہی ہیں تو ہمیں فریزہ کرتوں گے کیونکہ یہ کباب گرمی گرم اس کو فریزر کرتوں گی ہمارے کیس پیش آمی کباب ریڈیو چکے ہیں اور اس کی ریسی بھی میں آپ کے ساتھ ضروری شیئر کروں گی اور باقی میں فریزر کرتوں گی اور یہ تین اور فرائے کر لوں گی اور ابھی دال ونی نہیں تھی تو مجھے بھوگ لگ رہی تھی تو میں نے کیا کرا ہی؟ تو میں نے اس کے اوپر مائنیس لگایا پرسکوپر کباب رکھا پرسکوپر کیچپ ڈالا اور پھر میں نے یہ بند کو سیکھ دیا تک پرائے پینٹے اور بہت مزے کا یہ بند کباب بن گیا تھا ہمارا زبردست تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور اب حسن سو رہے تھے تو یہ میں روم میں لے جا کے کیونکہ میں بنانے میں اس لگی تھی اور گرمی اتنی ہو گئی ہے کہ میں آپ کو بتانے سکتی پورے میں پسینے میں نہا لی تھی تو پھر اس لیے میں نے اپنی ویڈیو نہیں بنائی اور اب یہ میں بیٹھ کے آرام سے پنکھے کے نیچے کھا رہی تھی اور میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت مزے گئے زنگر برزا بناتا ہے اور یہ بند بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا یہ ریسی پی اور میرے ساتھ ضرور شیئر بھیجئے گا اور یہاں پر دوبارہ بارش موسم ہو رہا تھا تو پھر میں کپڑے اتارنے لگی تھی پھر گیلے ہو جائیں گے ایک دم سے بارش تیز ہوئی تو تھوڑے تھوڑے نمی رہ گئی تھی تو میں نے یہ روم میں ہی ڈال دیئے تھے جب تک کہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو بس برائے ہونے تک کہ میں یہاں ڈالتی ہوں اور پھر جب یہ تھوڑے سے نم ہو جائے تھی تو پھر میں روم میں ڈال دیتا ہوں اور یہاں پر دانش آگئے تھے اور یہ میں نے ڈال چانوھل اور کباب دانش کو دے دیئے تھے اور رام کٹ کے دے دیئے تھے اگر آپ کو ویڈیو پس آئے لائک کریں